آج سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص مبارکہ بھی ہے آج ہی کے دن آپ کا ویسال زہری ہوا اس نسبت سے آپ کے صیرت کے کچھ پہلو بیان کرنے کی دیت اللہ تعالی آپ ہی کے صدقے ہم سب کی مفقرات پر آمین خاتون جنت آقا علیہ السلام خاتون جنت کے بابا سرکار مدینہ قرار کلبوسینہ کا آپ ہی کے بارے میں فرمان ہے علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزت سے عذاب کر دیا ہوا آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام اور فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام جہانوں کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے نراز کیا اس نے مجھے نراز کیا اور ایک روایت میں آتا ہے ان کی پریشانی میری پریشانی ہے اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حضرت سیدہ دھنا عرشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈال شکل و شباحت بات چیت میں فاطمہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لفتے جکر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسا دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتے اور جب سرکار مدینہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جنوہ گری ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب کھڑی ہو جاتی سرکار کا ہاتھ تھامتی بوسا دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتی اب آب زباکار باب بیٹی کا کتنا خوبصورہ رشتہ ہے آقا کو جہاں پر حقیب علیہ السلام کے غلام سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تنور میں روٹیاں لگاتی گھر میں جارو دیتی چکی پیزتی جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چھانے پڑ جاتے رنگ متغیر اور کبڑے غرد انود ہو جاتے ایک مرتبہ سرکار مدینہ قرار قلق سینہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خادم آئے تو جاں کر خادم کی عرض کر دی کہ ایک خادم مجھے بھی عنایت فرما دے تو یہ عرض کرنے کے بعد ساپا جب تشریف لائی تو سرکار مدینہ کی جلوہ گری ہو گی آقا علیہ السلام حضرت سیدہ کائنات سے پوچھا کیوں آئی تھی کہا خادم کے لیے کہا کیا خادم سے بہتر کچھ نہ بتا دو کہا وہ کیا ہے تو سرکار مدینہ نے فرمایا تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو یہ خادم سے بھی بہتر ہے اور آبا میں بھی وقار اسی پر راضی ہو گئے آقا یہ جہاں پہ حبیب علیہ السلام کے غلاموں اگر سرکار جاتے تو جنت میں ہورے تشریف لے آتی اگر سرکار جاتے تو جنت سے خادم تشریف لے آتا اور جو آ کر سیدہ کائنات کا سارے کا سارا جو خواہ کام گر کا تھا وہ کر جایا کر تھا لیکن منشاہ یہی ہے کہ آج سرکار کی لختے جگر کام کر کے بتائے تاکہ دنیا والی عورتوں کو بتا چاہ جائے کہ کام سیدہ کائنات نے بھی کیا ہے یہ کام کرنا افسر اور آرہ کا ہوئے اس میں پرشان نہیں ہونا چاہیے آقا دو جہاں کے غلاموں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا اس نے بڑی سختی کی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی گردن اڑانے کے لئے کھڑے ہو گئے سرکار نے منع فرما دیا اس شخص نے جب آقا علیہ السلام کا یہ پیارا چیز دیکھی تو مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ گیا اور فورج کہتا ہے میں بنو سلم میں چار ہزار آدمی ہیں لیکن میں اس قبیلے میں سب سے زیادہ میں غریب ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا کرم فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اونٹ کون دے گا ایک شخص کھڑا ہوا صحابیہ رسول تھے انہوں نے اونٹ دے دیا حضرت مولہ کائنات کھڑے ہوئے انہوں نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رہو گئے آقا علیہ السلام تو حضرت سلمانی فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہ میں تلاش کر کے لاؤں کوئی چیز مل جائے ایک دھر گئے دوسرے کے دھر گئے تیسرے کے دھر گئے جسی کو کچھ نہ بھیلا یہاں تک کہ سیدہ کائنات کے گھر چلے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ادھا جا کر دستگی کہا کون کہا سلمان فارسی آیا ہے کہا کیا چاہیے کہا اس طرح سرکار کی بارگاہ میں غریب آ گیا ہے کچھ دینے کو نہیں ہے تو کچھ مل جائے تو مختصرن کر دیتا ہوں سیدہ کائنات رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سلمان تم جانتے ہو کہ میں تین دن سے ہمارے گھر میں فاکے ہیں کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ہاں میری چادر ہے وہ چادر لے جاؤ اور فلانا شمعون شخص یہودی ہے اسے جا کر دینا اور اسے جا کر گینا اس کے بدلے کو جو دے دے تو اب ادھا جو مکار اس کو انہوں نے چادر میں چادر ڈال کر یعنی بردے میں بردہ رکھ کر وہ بجوا دی جب شمعون کے پاس پہنچی کہا یہ چادر لوگ کہا کس کی چادر ہے کہا سیدہ کائنات کی چادر ہے انہوں نے کہا کو چادر ہے جس کے بارے میں ہاں نے برد دکھا ہے اس کی عظمت ہو اس کی عرفت ہو اس کی بلندیوں کے بارے میں کہا اتنا عظیم خاندان کہ دارے میں کچھ بھی نہ ہو اور اپنی چادر رنائٹ کر دے انہوں نے کہا سلمان فارسی گواہ ہو جاؤں گا مسلمان ہو تو ابھی اس کے کلمہ پڑھ یہ حدی کلمہ پڑھ کر اب ابھی ذیبکار مسلمان ہو گیا اس نے کہا جو بھی لے جاؤ یہ چادر بھی لے جاؤ اور چادر لینے کے بعد جو میری طرف سے تحفہ ہے اب ابھی ذیبکار جب جو پہنچے انہوں نے اپنے ہاتھ اسے بنائے سیدہ کائنات ہے اپنے ہاتھ سے دوندہ اپنے ہاتھ سے روڈی بنائے اپنے ہاتھ سے بے جا جب سرکار پر علم ہوا تو سرکار مدینہ کی جلوہ گریب ہو گئی آخری صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رائے میں نے سرکار کے جو نفذ کہے اب ابھی ذیبکار اس کے نفذ سنیے سرکار مدینہ کی زبانی فرمایا آقا عزو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروٹین و مسلم کو عطا فرمائی اور اپنی نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بھوک سے ان کا چہرہ زرد ہو رہا ہے بھوک سے ان کا چہرہ زرد ہو رہا ہے اور سوک کے اثار اب نبایا ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رضی اللہ تعالی انہوں کو بٹھا کر تسلی دی اور دعا فرمائی اے اللہ عزو جللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نہ تیری بندی ہے تو اس سے راضی رہنا اب اب اسی بات حضرت سرکار مدینہ قرارک البسینہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزارے ظاہری کے بعد اب آئیے سے حضرت سیدہ کائنات کے پردے کے حوالے سے چند باتیں گوشت گزار کر دیتا ہوں وسالے داری کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی پر غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح گلبہ ہوا کہ آپ کے لبوں پر کبھی مسکراہت ہی نہ دیکھی گئی اپنے وسال سے پبل صرف ایک ہی بار مسکراتی دکھائی تھی اس کا باقیہ یوں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کو یہ تشکیش تھی کہ عمر برد تو غیر مردوں کی نظر سے خود کو بچائے رکھا اب کہیں باتیں وفات میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ دیا ایک موقع پر حضرت سیدہ تونہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخ بان کر ایک ڈالی کیسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں پھر انہوں نے کائنات نے کہا ذرا پریکٹیکل کر کے بتاؤنا کیسے ڈالتے ہیں انہوں نے شاہ مدوا کر انہیں جوڑ کر ان پر کپڑا کام دیا سیدہ کائنات بہت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے ان کو دکھایا تو آپ بہت خوش ہوئی اور لوگوں پر مسکراہت آگئی بس یہی ایک مسکراہت تھی جو سرکار کے مثال کے بعد دیکھی گئی ہے اتنا پڑھنے کا حیاء تھا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے حضرت امام جلال بن سیوتی شافعی نے امیر المومن مولا کائنات علی مرتدار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے آخری صلی اللہ تو اس علام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادین ندا کرے گا اے اہل مجمع اے اہل مجمع اے اہل مجمع اپنے سر جھکاؤ آنکھیں بند کرو اپنے سر آنکھیں بند کرو اپنے سر آنکھیں اللہ اعلان کر رہا اپنے سر جھکاؤ آنکھیں بند کرو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سناس گزرنے والی اتنا آیا یہ اللہ عز وجل نے جو آقائی دو جہاں پیار حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آلہ حضرت نے بھی کمال کر دیا کہا جس کا آنچن نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردہ نظاحت پر دکھو سلام کیا مطلب اے سیدہ کائنات آپ کی عظمتوں پر قرمان جائے کہ آپ کی چاندر کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں اتنا پردہ کرتی دی ابا کسی وقت آج کیا ہو گیا ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کو ابا کسی وقت اگر سیدہ کائنات نے بل سرات پر گزرتے ہوئے پیچھے دے کر انہی عورتوں سے پوچھ لیا کہ میں نے تو اتنے پردے کا حیاء رکھا تم نے کیا کیا تو کیا جواب دیں گی ابا کسی وقت ہے تو صحیح دارانہ لے رائے گا جنت میں لیکن اس سوال کا جواب عورتوں کے بات تو ہی نہیں ہے ابا کسی وقت اگر اپنا نہیں تو سیدہ کائنات کی سیرت اپنایے آقا دو جہاں پر حقیب علیہ السلام کا ایک فرمان اسی حوالے سے سنانے کے بعد کلام کو ختم کر دیتے ہیں میراج کی رات سشکار دو جہاں نے جو بعد عورتوں کے عذابات غولنات مرحضہ کی ان میں سے یہ تھا ایک عورت بالوں سے لکھی ہوئی تھی اس کا دماغ کھول رہا تھا آقا علیہ السلام علیہ السلام کی خدمت سرافہ شفقت میں عرف کی گئی کہ یہ عورت اپنے بانوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی تو آج کی رولائی اب اب اسی وقع لہذا وہ بندہ دیوس ہے دیوس کہا گیا شریعت میں آقا علیہ السلام نے جو بندہ گھر میں اس طرح کا محول دیکھ روکے گا سرکار دو جہاں نے دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا دیوس جنت میں کم اس کم روکنا تو چاہیے آپ اپنی ڈیوٹی مکمل کریے اللہ کی بارگاہ میں آپ سرخ روح ہیں اور بھیٹا اسی کو لگے گا جو نہیں مانتا چاہے بیٹی ہو چاہے بین ہو چاہے آپ کی والدہ ہو تو عدب سے پیار سے محبت سے سمجھاتے رہے اور اگر نچلا ہے تو آپ کا ایک روب ہے دب دب ہے آپ سمجھا سکتے ہیں سمجھانا آپ کام ہے اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی صدر کے آنے والی نسل صدر جائے گی اللہ رب حسد کی بارگاہ سیدہ کائنات کے فیوز و برکات کا صدقہ اللہ تعالی ہماری ماں بہن و بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی پردے کا صدقہ ایسا پردہ عطا فرمائے اللہ تعالی انہیں با حیاء بنائے اللہ تعالی ان کی بھی خیر فرمائے با خرد آوائی الحمد باللہ رب العالمين